ہم آپ کے لئے لائے ہیں سائنس کا حافیل اگزام کلاس 7 کا کوشن پیپر آپ کے لئے جو کی بہت بینیفیشل ہونے والا ہے بہت یوسیل ہونے والا ہے تو اس لئے اس ویڈیو کے انڈ تک ضرور دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکسن بھی کرتے جائیں گے کس طریقے سے جب کی بار کا پیٹن ہے حافیل لی کا وہ آیا ہے تو فینس لاستہ کی ویڈیو ضرور دیکھنا تو سب پہلے ہم سروعت کریں گے جہاں سے کی ٹائم جو ہے وہ سیم ہے 3 آور کا دے رکھا ہے کلاس 7 کلاس کا ہے اور میکسیم مارکس جو ہے وہ 80 ہے پہلا سب سے جو کوشن ہے وہ ایم سی کیو کی فارم میں ہے جس میں آپ کا ایم سی کیو ہے وہ پورا تین نمبر کا ہے اور بات کریں نمبر آف کوشنز کی تو نمبر آف کوشنز اس میں 6 ہے سیکنڈ کوشنز پہ آئیں گے تو وہاں پر فرندہ بلینک دے رکھا ہے لیکن اس پہ آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کی quality نہیں بڑھائی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو اس میں سے کچھ کوشنز لگیں کہ ہاں exam point of view سے آ سکتے ہیں یا آپ کو یہ کوشن پیپر practice کرنا ہو تو اس لئے آپ اس ویڈیو کی quality ضرور بھلا لیجیے تاکہ آپ کو بلکل صاف دیکھ جائے اور آپ screenshot کھیچ لیں تو سیکنڈ کوشنز کی میں بات کر رہا تھا جو کہ فرندہ بلینک سے ہے جس میں آپ کو total 8 کوشنز پوچھے گئے ہیں یعنی کہ کچھ ملا کہ ایک جو بھی بلینک ہے اس کو بھرنے سے آپ کو آدھا مارکس ملے گا یعنی کہ آپ اگر دو بلینک بھریں گے تو اس میں آپ کو پورا ایک مارکس ملے گا اس لئے پورا آٹھ یہاں پہ اس کے بلینکس آپ کو دے رکھے ہیں تو چلیے next page پہ چلتے ہیں تو فینس یہاں پہ ہم دے سکتے ہیں کہ کوشن نمبر 3 میں true false کی ٹائپ میں کوشن دے رکھا ہے جس میں یہ بھی 3 مارکس کا ہے اس کا مطلب جائیسی بات ہے کہ ایک ہر ایک کوشن یہاں پہ ہر ایک statement آپ کے اگر صحیح دیا آپ نے اس کا true یا false میں answer تو آپ کو ہر ایک statement کے آپ کو آدھے مارکس ملیں گے اور دو statement اگر آپ نے صحیح دیا true یا false تو اس کو ایک مارکس پورا مل جائے گا ایک مارکس مل جائے گا اس کے ساتھ بات کریں کوشن نمبر 4 کی تو اس میں میچنگ کرنی ہے جائیسی بات ہے میچنگ زیادہ لوگوں کے لیے آسان ہوتی ہے اور اس میں جسٹ آپ کو میچی کرنا ہوتا ہے تو اس میں آپ آرام سے تین نمبر کھیل سکتے ہیں اور جسٹ وہی سیم پیٹرن اس کا بھی 6 مارکس ہیں ایک کوشن آدھے مارکس کا پھر اس پر کوشن نمبر 5 کی بات کریں تو اس میں دیکھیں ایک chemical formula لکھنا ہے کافی easy ہے پہلا آپ کو rust کا لکھنا ہے calcium hydroxide یعنی کہ آپ کو chemical name دے رکھا ہے جسٹ آپ کو اس کا نام پڑھ کے اس کے حساب سے آپ آرام سے یہاں پہ chemical formula اس کا لکھ سکتے ہیں جیسے copper sulfate solution sodium hydroxide پھر آتا ہمارا section B section B میں آپ دے سکتے ہیں یہ کوشن آدھے مارکس دوبارہ سٹارٹنگ ہے اس میں جہاں تر definition پوچھی گئی ہیں اور جو آپ کے exam میں بھی یہ ساری definition پوچھی جاتا سکتی ہیں جیسے کہ adaptation soil erosion humus galbalization tornado soil atmospheric pressure اور animal meter تو جسٹ پورا آئیس میں سے آپ کو 6 کرنا ہے یعنی کہ ہر ایک کوشن کرنے سے ہر ایک definition دینے سے آپ کو ایک مارک مل جائے گئے پھر اس کے بعد question number second کی بات کریں پھر ان تو اس میں آپ کو distinguish between یعنی کہ آپ کو difference بتانے acid basis کی weather climate chemical chain and physical chain clay soil and low missile کافی آسان ہے اگر آپ ایک بار اسے دھیان سے پڑھ لیا ہوا آپ نے یہ سارے concept آپ کو clear ہوں گے تو آپ آرام سے 6 نمبر یہاں سے کھیج سکتے ہیں پھر اس کو بات کریں question number third کی تو یہاں پہ one word answer ہے اور صرف آپ کو one word answer دینا ہے اور آپ کو آرام سے اس کے مارکس مل جائیں گے تو جیسے آپ نے previous paper پہ دیکھا یعنی پچھلے paper پہ دیکھا آپ نے کیسے وہاں پہ تین question تھے یہاں پہ یہ جو one word کی question ہے یہاں سے دیکھئے یہ پورا eight questions ہیں one word میں پھر اس کے بعد آپ کے آتے ہیں name the following آپ کو کچھ characters یا features بتا جائیں گے اس میں آپ کو اس کے name دینے جیسے name to natural indicator پوچھا دا سکتا ہے کہ natural indicator بتائیے اس لگ رہا ہے دیکھنے میں question number five آپ کا دخص mask آج میں آپ کو very short دینا یعنی کہ question کرنے سے آپ کو دو marks ملیں گے کھل ملاکہ یہاں پہ پانچ question ہے اور کوئی choice نہیں سارا necessary question number six بھی اسی کی طرح ہے یہاں پہ سب سے زیادہ جو آپ کو marks ملیں گے وہ question number six میں ملیں گے جو آپ کے سامنے question answer آپ کو لکھا ہوا دکھ رہا ہے پورا یہاں پہ دیکھ سکتے آپ ایک دم صاف کی پورا 18 marks کا یہ question ہے وہ آپ جرور کریے گا اور جرور item کریے گا اگر اس type کے اس type کے حساب سے پیٹن کے حساب سے آپ بیچ میں آپ کو answer دینا ہے question number two بھی ہے پھر last میں آپ کے لیم وائیو وائز ہے جو کی آپ جانتے ہیں کہ وائیو آرام سے اورلی لیا جاتا ہے تو اس کے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیواد جائے ہین جائے بھارت